یعنی جہاں مصبت باتیں ہیں کہ اس علاقے سے ہوگا اور یہ مجددانہ ساری کاوشیں جو ہیں وہ یہی جمع ہیں اور جب تقسیمیں ہند ہوئی اور پاکستان بنا تو سارا جو مذہبی انٹیلیجنسیا پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ نے یہاں جمع کر دیا تو امید کبھی ہو گئی تھی کہ یہ کام ہو کر رہے گا لیکن گزشتہ ساٹھ سال کی تاریخ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کسی وجہ سے فار ون ریزن اور دی ایدر بارال نتیجہ یہ نکلایا کہ وہ کام ہو نہیں شکا لہٰذا دوبارہ ریکنسیلر کرنے اور دوبارہ خور کرنے کی جو ہے وہ نوبت تو آئی گی آدمی سوچے گا کہ شاید جو ہم نے انیلیسز کیا تھا اور نتیجہ نکالا تھا اس میں کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی اہم اس میں سے جو دلیل ہے وہ اس پر ہم نے غور نہیں کیا تو اس وجہ سے کبھی کبھی داکٹر اسراد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں تو ایک مایوسی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا باتیں تو ساری بظاہر صحیح ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلا آخر کیا وجہ ہے ان دو سوالوں میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ متا ہوں کہ یہ اسلام کا غلبہ کب ہوگا حدیث میں تو اشارہ ہے اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ ہوگا کب ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا جنگ خندق سے متصلن بعد کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں لیکن خواب میں سن نہیں دکھایا گیا کہ کون سے سن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا صحابہ تیار ہو گئے چلے گئے عمرہ نہیں ہو سکا لوگوں نے باتیں بھی بنائی لیکن وہ اللہ نے اگلے سن سات اجری میں جو ہے وہ اس کو اس خواب کو تکمیل تک پہنچا دیا اور کامیابی سے کامیابی بھی قرار دے دیا کہ عمر سے تم نے کیا ہے پچھلے سال ہوتا تو شہد اتنے عمر اور سکون میں یہ سر نہ ہوتا تو اسی طرح یہ جو سنوں کا ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ اس حکومت کے بعد اب یہ حکومت گرے گئے تو شہد اسلام آ جائے گا اور یہ بادشاہ مرے گا تو اگلا جو ہے وہ شہد اسلام کے حق میں ہو جائے گا یہ ہمارے اندازیں ہیں احادیث میں اصول بات بتائی گئی ہے تو اس میں یہ سوال کرنا کہ یہ اسلام کا غلبہ کون سے سن میں ہوگا مطاہو اس میں دو رائے ہو سکتی مطاہو کے مصلاق غلبہ اسلام کا یہ مرلہ کب شروع ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا آغاز پاکستان ہی سے ہونا ہے تو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد کے مصلاق آیا پاکستان میں دین حق کا غلبہ اور نظام خلافت علیہ منحاجن نبوت کا قیام کسی سکوت مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانے اور حادثے کے بعد ہوگا یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیری رزاکارانہ توبہ کے دری ہو جائے گا یہ جو ہے قابل ایک ہور بات ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا جہاں تک مطاہو یعنی یہ کب ہوگا کا تعلق ہے ہمیں قرآن حکیم سے بھی اس سوال کے دو جواب ملتے ہیں چنانچہ پہلا جواب تو وہی ہے جو سورہ من اسرائیل کی اسی آیت نمبر اکاون میں بہیں الفاظ وارد ہوا ہے قُلْ عَسَا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ این ممکن ہے کہ وہ وقت وہ بلکل قریب ہی آگیا ہو بلکل اسی طرح کی بات اسی طرح کی ایک بات سورہ معارض میں بھی وارد ہوئی ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا یعنی یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بلکل قریب دیکھ رہے ہیں اور دوسرا وہ عمومی جواب ہے جو قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے یعنی یہ کہ وَإِنْ عَدْرِ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ الْأَنبِيَا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے اور قُلْ اِنْ عَدْرِ أَقْرِيبٌ مَا تُعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ عَمَدَا سورة الجن یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ انقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے زمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا بھئی یہ قرآن مجید نے ایک یعنی سپیکٹرم دیا ہے کوئی خاص نائن نائن اور خط نہیں کھین دیا کہ بھئی یہاں ہو جائے گا کہ ان حالات میں اور اس دور میں گویا کہ یہ بات سامنے آئے گی بہرات سورہ بنی اسرائیل کی محولہ بالہ آیت کے مطابق میری رائے بھی یہی ہے کہ پہلے پاکستان اور افغانستان اور پھر کل روح ارضی پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے اگرچہ دونوں موقع ذکر آیات کے مطابق اس کا حتمی علم صرف اللہ کو ہے حتمی علم تو اللہ کو یہ ہے لیکن حالات و واقعات جو ہے وہ دن بدن اسی طرف جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ انقریب ہو جائے گا تاہم میرے تردد کی بنیاد یہ ہے کہ تاحال اس کے آثار کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے بلکہ ہم بحثیت قوم و ملت روز بروز سورہ علی مران کی آیت ون سکسٹی سیون میں وارد ان الفاظ کے زیادہ زیادہ مستاق بنتے چلے جا رہے ہیں ہم للکفر یوم ازن اقرب منہم لل ایمان وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تھے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صیرت متاہرہ کا ایک خاص مرحلہ نہ ہوتا تو اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچی ڈوب گیا کہ مصداق میری امید کب کی دم توڑ چکی ہوتی اس لیے کہ میں بحمد اللہ خوب اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ سن دس نبوی میں جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد عالم اسباب کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد امان اٹھ گئی اور کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور تحریک کے لیے کسی متبادل مرکز کی تلاش میں تائف تشریف لے گئے لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں وہ سختی جیلنی پڑی جس کا سامنا اس سے قبل مکہ میں پورے دس سال کے دوران بھی ذاتی طور پر آپ کو کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ دلدوز فریاد بھی آئی جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں جب آپ مکہ واپس تشریف لائے تو سردارانِ قریش میں سے کسی کی امان حاصل کیے بغیر مکہ میں داخلہ ممکن نظر نہ آیا یہ سب سیرت کی کتابوں میں اور منعزی انقلابِ نبی میں واقعات تفصیل کے ساتھ ہیں چنانچہ دو اشخاص کی جناب میں آپ کی فرمائش کا کورا جواب ملنے کے بعد بالآخر ایک کافر و مشرق لینے شریف النفس انسان مطم بن عدی اپنے چھے ہتھیار مند بیٹوں کے ساتھ کہ ہمراہ مکہ سے باہر آیا اور آپ کے لئے اپنی امان کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہوا تو اس وقت نہ آپ کی دعوت کے پنکنے کا کوئی امکان کسی کو نظر آ سکتا تھا اور نہ آپ کی کامیابی کے لئے امید کی کوئی ادنا سے ادنا کرن کسی کو دکھائی دے سکتی تھی یعنی یہ حالات تھے سفرِ طائف سے واپسی کے فوراں بعد اس کے باوجود کل دس سال کی مدت میں انقلابِ عظیم برپا ہو گیا پہلے دس سال کا حاصل یہ تھا اور اگلے دس سال میں انقلاب برپا ہو گیا مکہ فتح ہو گیا اور چشمِ گیتی نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ آپ دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری کو اسی مکہ مکرمہ میں اپنے دس ہزار ساتھیوں کی جلاؤں میں فاتح کی حسیت سے داخل ہوئے گویا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بہید نہیں ہے چنانچہ صرف اسی کے فضل و کرم کے سہارے اور اسی کی قدرت کاملہ کی بنا پر میری یہ امید قائم ہے کہ انشاءاللہ اسی سرزمین پاکستان و اخوانستان سے اس عمل کا آغاز ہوگا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمِ توحید سے کی قفیت پیدا ہو کر رہے گی واجہ رہے کہ مطم بن عدی حالت کفری میں فوت ہو گیا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان اس درجے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے بعد قریش کے ستر قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر آج مطم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو بغیر کسی فضیع اور تاوان کے رہا کر دوں یعنی کسی کا احسان ماننا اور اس احسان کا بدلہ دینا یہ فطرت انسانی میں سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموشی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو آپ نے اس کے احسان کا جو آپ کے اور اس کے درمیان تاثر اور اس کے گواہ اینی گواہ بہت کم تھے آپ نے اس کا تذکرہ کر کے گوئے کہ اس احسان کا بدلہ بھی ایک طریقے پر ادا کر دیا کہ وہ موجود ہوتا تو لازمین یہ کام کر دیتا اس گمان غالب یا امید واسق کی جس کی سردیں یقین سے جا ملتی ہیں کہ اظہار کے بعد کہ انشاء اللہ العزیز اسلام کے عالمی غلبے اور کل روح ارضی پر نظام خلافت اللہ من حاجن نبوت کے قیام کا نکتہ آغاز ارض پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان کا وہ علاقہ بنے گا جو ماضی میں خراسان کہلاتا تھا اب آئیے اس دوسرے سوال کی جانب جس کے جواب کے بارے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ میں بہت متردد ہوں یعنی یہ کہ آیا پاکستان میں یہ عظیم انقلاب کسی سکوت مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانحے یا حادثے کے بعد ہوگا یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیری رضاکارانہ توبہ کے دریئے ہو جائے گا یہ سانحہ مشرقی پاکستان کا جب لفظ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سواقع کو چونکہ چالیس سال ہونے والے ہیں تو یقیناً ایک نسل تو بیٹھی چکی ہے اور ہمارے اکثر لوگ جو چالیس سال کی عمر سے کم کے ہیں انہیں یہ واقعہ بس ماضی اور تاریخ کی کتابوں سے ہی مل سکتا ہوگا پاکستان جب بنا تھا تو دو پاکستان تھے اور ان کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا بھارت اس کے درمیان میں تھا ایک مشرقی پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور ایک مغربی پاکستان تھا جو اب پاکستان کہلاتا ہے اللہ نے ہمیں علامہ اقبال نے صرف اس پاکستان کا سوچا تھا پورے برطانوی ہند کے شمال مغرب میں مسلم اقصریت کے علاقوں پر مشتمل ایک ریاست بن جائے اللہ نے مسلمانوں کی جو دعا تھی اور خواہش تھی اس کے جواب میں فرمایا ایک نہیں دو پاکستان دے دیتے اللہ نے دے دیتے تمہاری توقعات سے بڑھ کر دے دیتے لیکن ہم نے جو کچھ کیا اس کی سزا کے طور پر اللہ کی عذاب کا اور پکڑ کا پہلا کوڑا آیا اور سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر کو مسلمانوں ہی کیا تھے دشمن تو مدد کرتا ہی ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے لیکن بارہ رہاور دستہ تو مسلمان ہی تھے وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور انیس سو چوہتر میں خود پاکستان نے اس کو بنگلہ دیش کے طور پر تشلیم کر لیا ورنہ جگڑا چلتا رہتا کہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے وہ بھی ہو سکتی تھی زورتحال لیکن ہم نے خود اس کو گویا کہ اپنی سند رضا جو ہے وہ عطا کر اب جو پاکستان ہے جسے کچھ عرصے پھر اس وقت جذبات تازہ تھے کہ بچا کچھا پاکستان اور وٹ ریمینز آف پاکستان کے انوانات سے اخبارات میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اداریے لکھے گئے اور مضامین چھاپے گئے اب موجودہ پاکستان جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس سے بھی کوئی خطرات لاحق ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں بھی ہم نے کچھ کیا ہوتا سانعہ مشرقی پاکستان جیسا سانعہ گزر گیا لیکن توبہ نہیں کی لوگوں اس کی طرف قوم نہیں آئی تو اب شاید کوئی اس سے بڑا سانعہ ہوگا تب شاید قوم توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کے بغیر تو وہ اسلامی انقلاب کی بنیاد کہاں سے پڑ جائے گی ایسے تو نہیں ہے کہ رات کو ہم سو کر اٹھیں اور صبح اعلان ہو جائے یا سب نظر آئے کہ اسلامی انقلاب آ چکا اگر قوم کو جوڑا جانا ہے اور ان کو کچھوکے لگانے ہیں تو پچھلے جو ہے وہ کچھوکے اور سزا سے بڑی سزا آئے گی تو شاید قوم جاگی تو اس کا اظہار ہے اس میں کہ سانعہ مشرقی پاکستان سے جیسے یا اس سے بڑے کسی سانے سے دوچار ہو کر شاید قوم توبہ کر لے یا اس سے قبل توبہ کر لے امکانات تو دونوں ہیں لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہر شخص کو اللہ نے دماغ دیا ہے سوچ دیا ہے علم ہے مشاہدہ کرتا ہے وہ دیکھے حالات کا تجزیہ کرے وجوہات تلاش کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں یعنی یہی بات ہے کہ جو روش اہل پاکستان کی رہی ہے قیام پاکستان کے بعد وہ تو ایسی نہیں ہے کہ نظر آئے کہ آئندہ یہاں پر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور مشرقی پاکستان کے سانے سے بھی سبق نہیں سیکھا اور اب تک جو روش ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ چار سال پہلے بانی محترم نے کہا تھا کہ کیا پاکستان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تو اس پر کوئی شک نہیں کہ اب ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے اور تمام اہل پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وجود کو شدید خطرات لائک ہو چکے ہیں تو ہماری روش جو ہے اس کے منطقی نتائج تو یہ ہے قوم کی روش اور امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے عالمیں عالمی احیاء اسلام کا جو ہے وہ آغاز ہوگا سر آغاز بنے گا یہ پورا علاقہ منہ اور منہ وہ خلافت اللہ منہ جو نبوہ کے لیے میدان ہم وہاں ہوگی تو دو ہی شکلیں یا تو سختر عذاب پر ہماری آنکھیں کھلیں گی یا کوئی رضا کارنہ توبہ کبھی کوئی معاملہ ہو جائے اور اس کے بعد سے پھر معاملہ صحیح پر چل پڑے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں میں اپنے حقیقی احساسات اور خدشات کے اظہار اور انہیں نوکے زبان یا نوکے کلم پر لانے سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ تلخ حقائق کو تو تسلیم کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کجا ان کا معاجہ کرنا یعنی فیس کرنا کہ وہ تو بہت ہی دلگردے کا کام ہے جبکہ عام طور پر لوگوں کا طرز عمل اس روایتی کبوتر ہی کا ہوتا ہے جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھ بند کر لینے میں آفیت محسوس کرتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اس سے خطرہ ٹل نہیں جاتا اور حقیقت تو نہیں بدل سکتی لہذا شدید اندیشہ ہے کہ میرے خیالات کو کنوتیت اور یاش پسندی سے تعبیر کیا جائے گا اور بہت سے دانشور انہیں منفی سوچ کا مذر کرا دیں گے تاہم مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ کے مصداق میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ہم بحثیتِ ملک و قوم عذابِ الہی کے دوسرے اور شدید تر کوڑے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ مصداق ہم اپنے آمال کے اعتبار سے تو عذابِ اکبر کے قطعی مستقع ہو چکے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے تفیل ہمیں قومِ یونس علیہ السلام کسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ سے دعا ہی ہے کہ ایسا ہی ہو کچھ عرصہ قابلینی کالموں میں قرآن کا قانونِ عذاب کے موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے جس کے سلسلے میں سورہ سجدہ کی آیت اکیس کا حوالہ بھی آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مستقل ذابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی قوم پر آخری عذابِ استحال سے قبل یعنی اس عذاب سے پہلے جس کے ذریعے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور توبہ اور انعبت کی روش اختیار کر کے عذابِ اکبر سے بچ جائے مزید برہاں اس عذابِ استحال کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ چونکہ یہ صرف ان قوموں پر نازل کیا جاتا رہا ہے جن کی جانب اللہ کے رسول مبوس ہو کر اتمامِ حجت کا حق ادا کر چکے ہوں لہذا نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اس نو کا عذاب کسی نئی قوم پر نہیں آئے گا بلکہ یہ حتمی اور کلی طور پر صرف سابقہ امتِ مسلمہ یعنی یہود پر آئے گا جو اولاً حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی جانب مبوس کیے گئے تھے رد کرنے کے باعث اس کے مستحق ہو گئے تھے اور ثانیاً جب نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستِ مبارکہ کے وقت انہیں ایک رحم کی اپیل کا موقع دیا گیا تو اسے بھی ضائع کرنے کے باعث حتمی اور قطعی طور پر زلط و مسکنت لانتِ خداوندی اور غضبِ الٰہی کے مستوجب ہو گئے تھے یہ دوسری بات ہے کہ جیسے اس سے قبل تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے ان کی اس آخری اور استیسالی صدا کی تنفیز اس لیے مؤخر کر دی گئی کہ موجودہ امتِ مسلمہ کے افضل و برتر حصے یعنی مسلمانہ نے عرب پر عذاب اس مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں نازل کیا جائے تاکہ درد و علم پر توہین و تضلیل کا اضافہ ہو جائے جس کا آغاز پینتالیس سال قبل یعنی انیس سو ارتالیس میں اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہو چکا ہے اور جس میں کتاب الملاہم میں وارد شدہ پیشینگوئیوں کے مطابق مستقبل میں حد درجہ شدت پیدا ہونے والی ہے کل یہ بات آ چکی ہے کہ امتِ مسلمہ اس وقت عذاب عذابِ الہی کی گرفت میں ہے اور اس میں عرب سب سے بڑے مجرم ہیں مسلمانہ نے پاکستان دوسری نمبر پر ہیں اور یہ عذاب کا کھوڑا جیسے کوئی جلاد تلوار اٹھائے کھڑا ہے اس طرح کی قیفیت میں کسی وقت بھی آ سکتا اگر کچھ محلت مل رہی ہے تو صرف اس لیے کہ شاید کہ ہم توبہ کرنا اسی کی ایک محلت ہے جو دن بندن صاحب زہرے پر گھٹی جا رہی اگر ہم توبہ کر لیں تو وہ عذاب ٹل سکتا ہے اور توبہ اگر نہ کی گئی تو صاحب زہرے عذاب کا کھوڑا وہ برس بھی سکتا ہے قومِ یونس کی طرح کی توبہ ہے ایک موقع ہے جس کے لیے یہ عذاب موخر ہوتا چلا رہا موخر و پچارہ اگرچہ اس کے لیے حالات و واقعات میں ہیں وہ بظاہر قوم کی اجتماعی سطح پر توبہ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے رہی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر کلی اور مجموعی حیثیت سے تو یہ نام و نشان مٹا دینے والا عذاب ہرگز نہیں آسکتا اس لیے بھی کہ یہ آخری امت ہے اور اسے تا قیامِ قیامت باقی رہنا ہے جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو اور اس لیے بھی کہ اس کا اصل جرم بے عملی یا بد عملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں تاہم اس بے عملی اور بد عملی اور بد اہدی اور بے وفائی کی پاداش میں کسی مخصوص خطے اور علاقے سے اس کا نام و نشان مٹا دیے جانا ہرگز بائی دزقیاس نہیں ہے چنانچہ ہسپانیہ کی تاریخ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ سرزمین جس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی وہاں سے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کہ مصداق اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹے پورے پانچ سو برس ہو گئے ہیں فاتبرو یا علی الابصار ان سطور کے ناچیز راکم نے اب سے ساڑھے چھ سال قبل جنوری ستاسی میں اپنی تعلیف استقام پاکستان اور مسلح سند شائع کی تو اس کے زہلی سرورک پر یہ الفاظ تحریر کیے تھے انیس سو تیرانوے ہجری مطابق سات سو بارہ ہجری صرف تیرانوے ہجری مطابق سات سو بارہ ہیسوی میں اسلام بیق وقت برعظیم ہند میں براستہ سند اور برعظم یورپ میں براستہ سپین جبرالٹر داخل ہوا تھا سپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے پانچ سو برس گزر چکے ہیں کیا اب وہی تاریخ سند میں بھی دورائی جانے پاکستان